سلام علیکم ناظرین 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 سلام علیکم 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 میں موسٹلی پیرنٹس جو ہیں وہ چاہتے ہمارے بچے صرف سٹڈی کی طرف جائیں سپورٹس کی طرف جانے نہیں دیتے کہ پڑھیں گے نہیں یہ نہیں ہوگا ایسا بالکل نہیں ہے آپ ان کا ضرور رکھیں سپورٹس کا ایک چپٹر ان کا ضرور ہونا چاہیے جس میں وہ جائیں اور اٹین کریں کہیں بے بھی کرا لیں سکول میں ہو یا خلاب جوائن کرا لیں بہت ضروری ہے کیونکہ دیکھیں آج کل کا جو چل رہا ہے انوارمنٹ اس میں اگر آپ کا بچہ فیزیکلی سٹرونگ ہے مینٹلی سٹرونگ ہوگا تو وہ آپ کو آپ خود دیکھیں گے جی وہ سٹڈی میں بھی بہت اچھا پرفارم کرے گا اور اس کے گریٹس اچھے آئیں گے فیزیکلی فٹ ہوگا تو وہ کہیں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی اور وہ سلس ڈیفینس اگر جانتا ہوگا اور جانتی ہوگی تو وہ بہت کچھ اپنے آپ سیف کر سکتی اور آج کل آپ کو بتا ہے پیرنٹس دھرتے ہیں بچیوں کو باہر نکالتے ہوئے آجین اس طرح میں اس طرح ایک اور کوچ موجود ہیں مہمت ڈیفین کے نام ہے اور یہ ٹائ کانڈو کی پریکٹس کر رہے ہیں یوٹ علمپک سے لیے یہاں پر کلاڑیوں کو تیار کیا جا رہے ہیں آپ میرے بیک گھرم میں بھی دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پریکٹس کریں ہنیت صاحب سے بات کرتے ہیں ہنیت صاحب بتائیے کہ یہاں پر کس ایج گروپ یہ نوجوان پلیئرز آتے ہیں آپ کے پاس ہمارے پاس کے رید بھی آ رہے ہیں انگر سا گھنٹی بھی آ رہے ہیں انگر سا گھرین سے ابوت بھی آ رہے ہیں اور سنوے پلیئر بھی ہیں ٹائ کانڈو میں کس طرح سے انٹرسٹ ایڈیویلپ کیا جا سکتا ہے کیا آپ دیکھتے ہیں کہ آج کی نوجوان نصل میں کتنا انٹرسٹ ہے اس پورٹ کی طرف ٹائ کانڈو میں بہت انٹرسٹ ہے لوگوں کا یہ کالوجز میں بھی آگیا ہے یونیورسٹی میں بھی آگیا ہے اور مکسیما یک وائز جتنے بھی ہیں وہ تاکوانڈو ہی جوال کر رہے ہیں جو دیکھنے والے نوجوان ہیں ان کو کیا آپ کہنا چاہیں گے کہ اس پورٹ کی طرف کیوں آئے کیا اس میں ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو فیزیکلی، مینکلی فیٹ رکھتی ہے اس پورٹ میں ایک تو سل دفنس بھی بہت اچھا ہوتا ہے دوسرا یہ کہ تاکوانڈو کا بہت زیادہ فیٹ ہے اور یہ اولمپک گیم ہے جس کی وجہ سے اس گیم میں آنا چاہیے لوگوں کو اور اس میں فیزیکلی بھی بندہ فیٹ رکھتا ہے اور محکلی بھی فیٹ رکھتا ہے باقی جو سل دفنس کی مطلب آتی ہے کہ اس کے لئے بھی کافی مفید ہے آپ نے بتایا کہ سلس دفنس اس میں سکھایا جاتا ہے تو کیا کچھ پیچی سے تکنیکس ہوتی ہیں جو آپ ہمارے دیکھنے والوں کو شیئر کرنا چاہیں جی اس میں ریکل کچھ سکھایا جاتی ہے سلس دفنس بہت سے بہت سے تکنیک ہے لیکن جو ریکل میں ریکل کو چھیلنا خالی آرہ رہی ہو جانا یا اس طرح کی کچھ چیزی ہے اس میں بلس بھی ہیں ہمارے پاس تو لیوزیس کو بسکھا جاتا ہے اور بلس کو بسکھا جاتا ہے تو اب بھی ہم حنیف صاحب سے ایک جیمو بھی لیتے ہیں کہ کون سی جو بیسک تکنیکس ہیں تاکہ ہمارے جو دیکھنے والے وہ بھی سیکھ سکیں حنیف صاحب یہ کون سکھتا ہے یہ سلس پنچ کیا اس نے بلا کیا یہ ملل کک مارے گی اور یہ فیس پہ کک مارے گی تو یہ ٹرائی کونڈوں میں بیسک تکنیکس استعمال کی جاتی ہے لیکن آپ یہ سلس دیفنس کے لیے اپنے دیفنس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں کون سی تکنیک ہم دیکھنے یہ نیک کو ہر کرنے سے یا کالوں کو ہر کرنے سے اس کے خلاف لابس لگائے گا اس کے بعد اس کو افیک کرے گا تو ہم یہ تکنیک اب دیکھتے ہیں کچھ مجید نوجوان پلیئرز موجود ہیں جو کہ نیشنل چیمپینز ہیں اور انٹرنیشنلی پاکستان کو بہت سے مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کر کے پاکستان کے نام میوشنل کر چکے ہیں میرے سرجو پرس پر موجود ہیں ان کے بات کرتے ہیں مجھے بتائیے کہ چاہے کونڈوں کی آپ پلیئر ہیں اپنا نام بھی بتائیے مجھے بتائیے کہ کتنے مقابلے آپ نے win کی ہیں کتنے مجنلز win کی ہیں میرے نام نقشہ ہے میں نے نیشنل میں انٹرنیشنل پلیئر ہوں ابھی تک میرے نیشنل ماشیللہ 5 اور 6 تائم گولمیتلی ہوں اور ماشیللہ زمجاد سال ہوگا ہے میرے سیکنڈ اے میں ہوں اور تاکونڈوں سے بہت بہت فائدہ ہوا ہے بہت زیادہ مجھے بتاؤ کہ تاکونڈوں کی وجہ سے آپ کو نمائندگی ملی ہے پاکستان کا نمائندگی کرنے کا موقع ملا ہے بہت کی جگہوں پر لیکن اس کے ساتھ ہی اپنی پرسنیلٹی میں کسیر سے بہتری ہے تاکونڈوں سے بہت جاتا ہے بہت سے تو کونپیڈنز ہوگی ہے آپ گر سے نکلتا ہے اچھا کی لوگوں کا پتا ہے آپ کو ہلات خراب ہیں تو آپ گر سے نکل سکتے ہو پہلے گر سے اکیلے نہیں نکل سکتی دچپن سے کھیللے اپنے اکیلے رات کو یا کہیں پہ بھی اکیلے جا سکتے ہو کوئی دن نی ہوتا ایک کونپیڈنز ہوتا ہے کہ آپ ایک لیئر ہو آپ دردیں نہیں میں نام ستجابتولا میں تاکوانڈو کی مرشلل سالہ ہوگیاں کھیل رہی ہوں اور مرشلل سالہ گول میٹر مین اور پرنیشن میں تو چیمپئن اور انترینیشن میں میں گیری سامی گیمز میں تو لوس کر گی جو بچائی سی پیر سامیر ہوں مجھے بچائیں کہ اور کونسی سیٹریٹیز ہونی چاہیے خوشوصا جو نوڑوان لڈکیاں ہیں ان کے لیے میں تو چاہتی ہوں کہ اکمانڈو وہ کھیلیں ماشالاللہ وہ کھیلیں تاکہ وہ باہر جائیں ان کو پتا چلیں آج کل کمہول بہت خراب ہے میں سے پچھل مجھے بتاو کہ جب سپورٹ کی بات کی جاتی ہے تو پاکستان میں کیا انکریج کرنے کی ضرورت ہے کہاں کہاں پر ہمیں مزید خوشوصیوں کی لاریوں کو نوڑوان لڈکیوں کو لانے کی ضرورت ہے پاکستان میں سپورٹ کہتے ہیں لوگ کے صرف خوش ہوتا ہے کہ کھیلنا مارنا خوٹنا میں مارشل آرٹس کی ہوں کہنا میں تو میں مارشل آرٹس کے بارے میں بات کروں گی تو جب مارشل آرٹس کا نام لیے جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ صرف آپ کو مارنا دھاننا اور ہم اپنے بچوں کو لڑنے کیلئے نہیں بھیجے ہم لوگ اپنے بچوں کو educate کرنے کیلئے بھیجیں وہ سپورٹ بھی نہیں کرتے ہیں مگر جب جو مارشل آرٹ ہے نا ایکچولی وہ سپورٹ ہوتا ہے دسپلین ہوتا ہے ایک مارشل آرٹس لیئر میں اور ایک جو نارمل لڑکی ہے اور لڑکیوں میں بات کریں تو لڑکی جو ایک نارمل لڑکی ہے اور ایک مارشل آرٹس کی جو لڑکی ہے اس میں اتنا بھی ڈسپرنس ہوتا ہے کہ آپ زمین کا لے لو اور آسنو آج کی پروگرم میں ہم نے پاکستان میں سپورٹس کی سرگرمیوں کے حوالے سے بات کی مختلف کلاریوں سے ہم نے آپ کی ملاقات کروائی جو کہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں مختلف لیولز پر پاکستان میں سپورٹ ایکٹیوٹیز کو ہمیں فروغ دینے کی ضرورت ہے پی ایس ایل جو کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں کس طرح سے انٹرنیشنل پلیئرز لے کر آیا پاکستان میں کھیلوں کی سرگرمیوں کو ایک نئی روح ملی ہے پی ایس ایل میچز کی وجہ سے اور اس طرح کی مزید خوشیاں ہمیں دینے کی ضرورت ہے پاکستان کے جب کھلاری جا کر برن القوامی شطہ پر پاکستان کی نمائندگی کریں گے تو پاکستان کے ایک مصبت امیج دنیا کے سامنے جائے گا اور پاکستانی کھلاریوں کے ساتھ جب دیگر انٹرنیشنل پلیئرز آئیں گے یہاں پر پاکستان کا کلچر دیکھیں گے یہاں پر ہماری جو میزدانی ہے وہ دیکھیں گے تو اچھی جادہ یہاں سے لے کے جائیں گے ہمیں پاکستان کے میدانوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے آج کے پروگرام سے اتنا ہی معیم جو روز ہو اس کی ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ